سبائی حکومتوں کی جانب سے سولہ فیصل سروس ٹیکس کے خلاف آئل ٹینکرز اسوسییشن اور کانٹریکٹرز کی ہر تعلی ہے آئل ٹینکر کانٹریکٹر اسوسییشن کا وفد حکام وزارت پیٹرولیم سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گیا ہے حسن عباس ہے تفصیلات جانتے ہیں جی حسن بتائیے گا کتنے ارکان شامل ہیں اس وفد میں جو روانہ ہوا ہے مذاکرات کے لیے دیکھیں وائل ٹینکر کانٹریکٹر اسوسییشن کا وفد یہاں سے چار رکنی وفد جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا ہے جو کہ وہاں مذاکرات کرے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے اوپر سولہ فیصل ٹیکس نافس کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے جب تک ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ بند رکھیں گے مزید میں آپ کو بتاؤں جب ہماری ان کے نمائندوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں جو چار دن کا ریزرف پیٹرول تھا وہ بھی پمس پہ اب ختم ہونا شروع ہو گیا ہے اور ملک بھر کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو ریزرف پیٹرول موجود تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکل کا سامنا ہے پمس بھی لمبی کتارے لگ گئے ہیں اگر اسی طرح ہم بات کریں انڈسٹریل زونز کی تو جاہر سے بات ہے جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوں گے کیونکہ وہاں پہ بھی ہاں پیٹرول کی قلت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مذاکرات پورے نہیں ہوں گے تب تک ہم یہ ہرتال جاری رکھیں گے چار رکنی غفت جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا ہے جہاں وہ دی جی وائل سے ملاقات کریں گے اس میں اگرہ کے لوگ بھی شامل ہوں گے اگر مذاکرات پہ پا جاتے ہیں تو یہ ہرتال کا جو ہے کال وہ واپس حسین آباد صاحب کا شکریہ